مائنک یادف میں ویرات کولی کو ہی کیوں دیا اور ان پر کیا کچھ کہا گیا چلیے ان کے بھابک بین کا پورا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا مائنگ یادف کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں موقع دینا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزر چوبیس کا ایک اور بہتی گھماسان رومانچک مقابلہ کھیلا گیا ویرات کولی کی آر سی بی اور کیل راہل کی لخنو سپو جائنس کی ٹیم کے بیچ میں دو بیسٹ جوڑی دار آج اپنی دونوں ٹیموں کو لے کر ایم چینسوانوی سریڈیا میں بھیڑ رہے تھے جو کہنے کو تو آر سی بی کا ہوم گراؤنڈ ہے لیکن کیل راہل بھی اسی میدان پر کھیل کر اسی مٹی پر کھیل کر پلے پڑے ہیں تو یہاں کی پچ اور سطح سے وہ اچھے سے واقف تھے اور لگتا ہے کہ آج ان کے نالچ کام بھی آگئی ٹیم کے دو سو مہش شروع ہوتے ہی ویسے تو آر سی بی کی ٹیم کی قسمت ان کا ساتھ دے رہے تھی وہ ٹاؤس جیتے ہیں ٹاؤس جیت کر گیندباسی چونتے ہیں اور کیل راہول دیو دت پڑی کل سٹوئنس ان سب کے سکور بتانے لائک تھے ہی نہیں یا تو کوئی بیسٹن پر آؤٹ ہوا کوئی چھے پر کوئی شونے پر آیوش بدانی بھی آگے چل کر لیکن دو کھلاڑی سب پر بھاری پڑ گئے دو سو کوئنٹن ڈی کوک 56 میں 181 رن لگا کر گئے لس جی کی طرف سے اور بات کرے نکولاس پورن کی پانچ چھکے ایک چوکہ دو سو کے سٹرائیک ریٹ سے کس بول میں چالی سٹن بنائے اس دعواندار کھلاڑی نے اور بنا ڈالے 181 رن اب دوستو 181 رن بنیں گے تو 182 چیز بھی تو کرنے ہوں گے لیکن آر سی بھی اپنے خر میں کھیل رہی تھی اس بات کی ٹینشن ان کو بلکل بھی نہیں تھی اور فینس کو بھی لیکن ٹینشن دی مائنگ کی یادو نے جنہوں نے آج اپنی رفتار سے سب سے بہتر آنکڑے پروڈیوز کیے ہیں دوستو مائنگ کی یادو ایک امال کے 21 سال کے یوہ تیج کے اندباز ہیں اور انہوں نے چار اوور کراتے ہوئے ماتر 14 رن دیئے اور تین بہت بڑے وکٹ اپنے نام کر گئے آپ کو بتا دے کہ کیمرون گرین کو نو رن پر آؤٹ کرنے والے وہی تھے گلین میکسویل کو زیرو پر آؤٹ کرنے والے وہی بنے آر سی بی کو جتا رہے تھے رجت پارٹیدار ان کو 29 رن پر پارٹیکل کے ہاتھ کیچ آؤٹ کرانے والے وہی تھے ویرات کولی 22 پر جل دیئے تھے 19 پر دوستو فاف رن آؤٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے مہی پال روم روڈ نے 33 رن بنائے لیکن اس سے ٹیم کو کچھ فائدہ ہوا نہیں الٹا آر سی بی کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی 28 رن پہلے جیت تو گئی دوستو لیکن میندہ میچ ملا مائنگ کی یادف کو اور دوستو مائنگ کی یادف نے اس آوارڈ کو سیدھا بینہ سوچے سمجھے ویرات کولی کے نام کر دیا اور اپنے بیان میں جو کہہ کر گئے ہیں وہ سن کر تو آپ بھی اس کھلاڑی کو سلام کرنے والے ہیں آج دوستو آپ کو بتا دے کہ اپنے میندہ میچ کا آوارڈ کولی کو دے کر مائنگ کی یادف نے کہا لگا تر بیک ٹو بیک دو مانتو میچ ملنا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آئی پیل نہیں بلکہ کوئی سپنا چل رہا ہے اور میں اس سپنے کو جی رہا ہوں واقعی میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کبھی آئی پیل میں کھیلنا اور اس طریقے سے تیز گیندبازی کر کے ان ستاروں کو آؤٹ کرنا جو کبھی میرے آئیڈل ہوا کرتے تھے یقیناً طور پر ویرات بھائی کو دیکھ کر میں نے کرکٹ میں کافی کچھ سیکھا ہے اور آج ان کے سامنے کھیلتا ہوا خود کو جب پایا تو پتہ چلا میں کتنا سو بھاگ گشالی ہوں میں مانتا ہوں کہ میں تیز گیندبازی کرتا ہوں لیکن جس آپ جب میچز جیت رہے ہیں اس میں کلیکٹیو ایفٹ رہتا ہے ٹیم کا اور اسی قدم پر ہم اپنے پچھلے میچز کو جیت پائیں ہیں تو جیت کشریہ تو سب کو جاتا ہے لیکن یہ پہلا آر سی بی کے گینچ میں نے میندبازی کا آورڈ جیتا ہے تو اسے میں ویرات بھائی کو دینا چاہوں گا وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کرکٹ میں نہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہ میری بہت مدد کی ہے اور اسی لیے میں ان کو یہ آورڈ سمرپد کرتا ہوں بس امید ہے ایسے اچھا کرتا رہا ہوں ان کی بیس وشز کے ساتھ دوستو مہینگ کی آدھا واقعی میں دل جیت لے گئے پہلے گیندبازی اور رفتار سے اور پھر ویرات کو آورڈ دے کر ویسے آپ سبین کس جیسچر کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد